آج تو مشاء اللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے میں ہیں کالے لباس حرام نہیں سننا یہی ہے آپ کو ہی سننا چاہیے نا اس کی وجہ ہے کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو یہی کچھ سننا چاہیے آگے چلیں سیول اسناد حدیث سے کچھ ملتی تھی کالے لباس کے بارے پہلے تو میں یہ کلیریفکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا اکتالیس ماہ سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ یعنی چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون کی میری پہدائش ہے تو اب یہ دوہزار اٹھارہ یعنی شروع ہو چکا ہے آج چار مارچ دوہزار اٹھارہ ہیں میں نے ان چالیس سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا کالا کرتا کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنا ہے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آگیا ہے تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنے ابھی یہ گفٹ نہ کرتا ہے میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا ریلیکٹن تھا تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث مطلب میں نے آج سے پانچ چھ سال پہلے سے یہ بات مطلب بات کر رہوں کہ کالا لباس ثابت ہے میرے تو اس کو کلیپ رکارڈڈ ہے کسی رنگ کی ایون سرخ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے وہ روائے ضعیف ہے تنبزی کی کے ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا آپ سے سب نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے سبز لباس استعمال کیا ہے سننے عربہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں سفید کیا ہے کالا کیا ہے زرد صرف منع ہے وہ بھی احرام کی عالت میں عام عالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں تو یہ ساری لباس ثابت ہے ان سارے لباس ان کلرز کی پکڑییں بھی اگر کوئی پہن لیں تو جائز ہے کوئی عرض نہیں کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا ادر وائز میرے بھائی اے انہیرے لیے بھی بیک ہو نا کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں کس طرح سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی سوید پگڑی بھی ثابت ہے المستدر علاقے میں مجود ہے عبد الرمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور چار انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے عبد الرمان من عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا میں نے پچھلے لیکچر میں مستدر علیہ حاکم سے وہ ویڈیو میں ایچلی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی تو سفید بھی سنت ہے صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی بخاری کے اندر مجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دی ہے بیماری کے عالم میں اس میں عبد الرمان نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ کا اہمی امامہ کالا ہی تھا ایون عبد الرمان کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اور جھنڈا بھی ہو گیا امامہ بھی ہو گیا کالی کملی تو سنا بھینا آپ نے جس مقدم فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافدیوں کا لباس ہے اور حرام ہے وہ تو ناتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے تو ان کو کہ اس کو نات کو چینج کریں چٹی کملی والی کر دیں آپ نے اپنی نات کے اوپر نہیں کبھی غور کیا اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ کالے کلر کی کالے بالوں کی انہی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اوڑی ہوئی تھی اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر مولا علیہ السلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کو روایت کون کا رہا ہے امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کہ تمہیں خوب صاف سترا کر دے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے وہ بھی کالی تھی میرے بھائی اور دسان ٹھیک ہے جی ہاں سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبا نکالا کسروانی یعنی کسرا پرشین جبا جو پرشیہ کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجاوا تھا کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی گوٹ لگی بھی تھی ریشم کی میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے چار انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں ریشمی لباس نہیں یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پینا کرتے تھے اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگھو کر مریضوں کو اس کا دھوون شفا کے طور پر پلاتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ اور میں نے وسیلہ اور توصل علی لیکچن میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائیں تو جو آپ نے پگڑی پہنی جس کی آپ نے چادر پہنی جس کا آپ نے جبا پہنا جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے تو ان بھی کالا رنگ چلو تو سی وہ نہیں اس میں کلر نہیں آیا اسی زمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بلکل فضا قائم ہو جاتی ہے تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا جی بلکل میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنیں اور آپ صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعان نہیں ہم اصلی شیع ہیں جنہیں بڑھو نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پر تو نہیں پہنتے ان کو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑی کی ترقیب لاتے ہو کہتا ہے ڈاکوں نے بھی داڑی رکھی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کہ آپ ڈاکا نہ مار کے داڑی رکھ کے لوگوں کو داڑی کی اہمیت بتائیں کافی ہوگی جی میرے خیال میرا ساتمہ سوال یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد جو سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور سعودیہ نے جو قطیف اور بہرین کے رہنے والے شیعہ مسلموں پر ظلم کیا ہے اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں کہ ایک عام مسلمان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے وہ کس طرف دیکھیں یہ عام مسلمان کے بارے میں میرے لعدہ سے ایک ویڈیو بھی رکارڈ ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ڈاکٹر اسرار ورسز جعوید احمد غامدی میں نے اس کلپ کے اندر یعنی پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ میں ڈیموکریسی کو جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے چند ایک کمزوریوں کو چھوڑ کے جیسے مولان مدودی رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لی ہے قرارداد مقاصد کے ساتھ جو آئین پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ڈیموکریسی جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ڈیموکریٹک رویہ اختیار کرنا ہے اور حرام کا معاملہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں تیہ ہوگا اس ڈیموکریسی کو میں خلافت راجدہ کی موڈرن اور بہترین فارم سمجھتا ہوں اس کے والے سے میرا مشور ہے آپ کو کہ آپ جعوید احمد غامدی صاحب اور یہ واحد بندہ ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی باتوں میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور کئی باتوں میں میں ان کی تصحیح کرتا ہوں کیونکہ ان کی ہر چیز میرے خاتے میں پڑھتی ہے تو میں ان کا ایک پروگرام ہے سلیم صافی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں خلافت اور ڈیموکریسی کے اوپر چالیس منٹ کا ہے جتنے وزاویز ہیں وہ انہوں نے کلیر کی ہیں اور یہ علم و حکمت کے نام سے بھی چار پروگرام دنیا ٹی وی کے اوپر بھی ان کے ریسنڈ ڈیو بھی ریکارڈ ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر میں اگر اس طرح بھی جاؤں گا میرا کلپ وہ بارہ منٹ کا دیکھ لیں ڈاکٹر اسرال ورسز جعوید احمد غامدی میں درمیان کا ایک راستہ رکھتا ہوں اور اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو کچھ ایران اور سعودیہ کر رہے ہیں اس وقت اور پوری امت کو اس وقت انہوں نے پریکٹیکلی دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے کیونکہ جب کافر نے آپ کو مارنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہنا یہ شیعہ مسلم ہے اور یہ سنی مسلم ہے اس نے کہنا نبی الاسلام کا نام لے واہ اس کو نہیں چھوڑا نام لے تو میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں چاہے شام کے اندر سنیوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے سعودیہ کے اندر شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے بہرین کے اندر یا یمن والا جو معاملہ چل رہا ہے میرا سب کے بارے میں موقف ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنے کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور جو آپ کی او آئی سی ہے جو پریٹیکلی او آئی سی بنی ہوئی ہے یعنی ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز اس کا کام ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ان کی دونمرین ہیں ان کو خاتم کروائیں اور اس قسم کے یعنی اب کافروں کے ہاتھوں ایک پروکسی وارز ان ملکوں کے اندر چل دیں گے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی میں ادھر چار ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے مجھے گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کی نہیں پتا جو کچھ سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں تو اس لیے ہمیں کو رائے اختیار مجھ سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھیں کہ ہاں جی اگر یوں کسی طریقے سے کسی کو مارا جائے یہ جائز ہے یا نجائز تو میں کم گا نجائز ہے آپ تو کافر کو بھی ناک نہیں مار سکتے چہے جائے کہ آپ مسلمانوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیں صورت المائدہ میں ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو میرا تو یہ واضح موقف ہے مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈڈ موجود ہے قتل مسلم کی سزا کے اوپر اور کافر کو بھی مارا جائے وہ بھی مطلب اتنی بڑا جرم ہے اتنی کافی ہے مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے